ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے خادمین مساجد ایمہ معزنین کو سرکاری اعزازیہ حکومت کے قابل قدر اعزاز کے مترادف ہے ریاست تلنگانہ ملک کی ایسی واحد ریاست ہے جہاں مذہبی پیشواؤں کو سرکاری خزانے سے اعزازیہ دیا جاتا ہے ان قیالات کا اظہار صدر جامعہ مسجد کمیٹی جنگاؤں اور معاون رکنے بل دیا جناب الہاج محمد مسیح رحمان زاکر پٹل نے آج کیسی آر کی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں اضافی طور پر زائد سات ہزار ایمہ اور معزنین کو اعزازیہ منظور کرنے کی خوشی اور مسررت کے موقع پر آج بعد نماز جمعہ جامعہ مسجد جنگاؤں میں شیرنی تقسیم کرتے ہوئے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ چیف منشتر کے چندر شکھر راو نے ریاست میں ایمہ اور معزنین کی عظمت وقار کو بلند و بالا کیا جس کی مثال متحدہ ریاست کے بشمول ملک کے کسی ریاست میں بھی نہیں ملتی جناب الہاج محمد مسیح رحمان زاکر پٹل نے اس موقع پر ریاستی حکومت اور وزیرالہ کیسی آر سے اظہار تشکر کیا صدر اقلیتی سل محمد سلیم، مولانا محمد شاکر، حسین قاسمی، محمد انور کے علاوہ اور دوسرے بھی موجود تھے ماشاءاللہ تلنگانہ حکومت جو امام معزنین کے لیے پانچ ہزار روپے مہینہ دس ہزار لوگوں کیسے پہلے دے رہے تھے اب پھر سات ہزار یا اور نئے فارم جو مساجدوں میں امام معزنین کی تنخواہیں جاری نہیں ہیں یہ گورنمنٹ کے جانب سے پانچ ہزار روپے تنخواہ، ان کو دینے کے لیے پھر دوبارہ یہ کام شروع کیا گیا ہے ہم تلنگانہ حکومت خصوصاً کیسی آر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امام معزنین کے لیے انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اللہ مزید ترقیتہ فرمائے داروسلام بینک، ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ پائنٹیس سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مورڈن بینکنگ سہولیت دستیان ہے